نگران حکومت نے پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں کمی کا اشارہ دے دیا وفاقی وزیر سنت گوہر اجاز کہتے ہیں یکم اکتوبر سے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آ جائے گی گورنر سن کامران ٹیسوری بولے روپیہ مستحکم ہو رہا ہے ڈالر دو سو پچاس روپیہ تک آ جائے گا اسلامباسی گرفتار دو دہشتگردوں کا تعلق راہ سے ہونے کا انکشاف ملزمان مویز احمد اور مہران یونس نے بھارتی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرنے کا اطراف کر لیا دہشتگردوں سے ایک کلو سے زائد بارودی موار ڈیٹونیٹرز اور دیگر سامان برامت مقدمہ درج کلادم ٹی ٹی پی کا افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان میں بھتہ خوری کا انکشاف گروہ پکڑا گیا افغانستان میں موجود کلادم ٹی ٹی پی کمانڈر عبدالعزاق ویڈسیپ کے ذریعے ہدایات دیتا لوگوں کے گھروں دکانوں کی ویڈیوز مگوا کر افغانستان سے بھتے کے لیے کالز کرتا بھتہ ناملنے پر جان سے مارنے اور اگوا کی دھمکیاں دیتا گرفتار دہشتگردوں نے زبان کھول دی ملزمان کی کلادم ٹی ٹی پی کے کمانڈرز کی افغانستان میں موجود کی کی بھی تصدیق نگران وزیراعظم مقررہ تاریخ پر عام انتخابات کے لیے پر اعتماد یقین دلاتا ہوں الیکشن میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی مداخلت کی گئی تو اس سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا انوارالحق کاکر کا امریکی ٹی وی کو انٹیویو کہا نئی حلقہ بندیوں میں زیادہ سے زیادہ تین ماہ لگیں گی پیپلز پارچی نے عام انتخابات کی تیاری شروع کر دی بلاول بھٹو نے امیدوار نامزت کرنے کے لیے پانچ پارلیمانی بورٹ تشکیل دے دیئے بورٹ سندھ جنوبی وستی پنجاب بلوچستان اور خیبر پختونخواہ سے امیدواروں کا فیصلہ کریں گے نوٹیفیکیشن چاری میڈیسن کمپنی کی مجیمانہ غفلت ناکس انجیکشن سے بارہ فرات کو بینائی سے محروم کر دیا گیا انجیکشن ڈائیبٹیز کے مریضوں کو لاہور اور قصور کے نیجیس پتالوں میں لگائے گئے محکمہ سہت کا نوٹیس تحقیقاتی کمیٹی قائم ڈرگ کنٹرول ایتھاریٹی بھی متحریک پنجاب سے انجیکشن کا سٹاک واپس مگوا لیا بینائی سے محروم ہونے والوں میں پی پی رہنما چادری منظور کا بھائی اور دوست بھی شامل اور پاکستان کوئی کے ٹیم کو ورلڈ کپ کے لیے تحال ویزے نہیں مل سکے پی سی بی کی کوششوں کے باوجود بھارت کی طرف سے کوئی مصبت جواب نہیں ملا قومی ٹیم کی بھارت روانگی میں تاخیر کا امکان